ترجمان بلوچستان حکومت انوار الحق کاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شکریہ انوار الحق کاکر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ کا کیا معلومات ہی کٹھی کی گئی ہیں نو افراد اب تک کہ اطلاعات کے مطابق جام بھاک ہو چکے ہیں دیکھیں اس وقت تک تو میرے پاس زینہ وہ پانچ افراد کی شادتوں کی کنفرمیشن ہے ان کے ظاہر ہے یہ تعداد میں تبدیلی آ سکتی ہے چینج ہو رہا ہے زخمی بھی لگ بک پندرہ کے قریب ہیں انوار الحق کاکر صاحب نویت کے بارے میں ابھی تک کلیر نہیں ہو پایا کہ یہ دھماکہ کس نویت کا تھا کس شدت کا تھا اس بارے میں کچھ پتا چلا ہے شدت کا تو پورے شہر کو پتا ہے بہت شدید دھماکہ تھا اس کی دور دور تک آواز سنائی دی گئی ہے نویت کیا تھی اس کے لیے تھوہا سا قبل از وقت ہے وقت لگے گا جو ہی کوئی کنفرمیشن انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اچھا انوار الحق کاکر صاحب یہ بھی بتائے گا جو زخمی ہیں کہ انہیں صرف سیول اسپتال منتقل کیا گیا ہے یا اس کے علاوہ بھی دیگر اسپتالوں میں زخمی منتقل کیا جا رہے ہیں جی تمام زخمی جو ہیں ہمارے وہ منتقل ہو چکے ہیں سیول اسپرل میں کچھ سی ایم ایچ میں بھی گئے ہیں اور ان کو جو تدائی طبیع امداد ہے وہ دی جا رہی ہے انوار الحق کاکر صاحب آج جمعہ تلویدہ ہے اور اقینی طور پر تمام بڑی امام بارگاہوں اور مسادق میں جمعہ تلویدہ کے بڑے بڑے اجتماعات بھی ہونے ہیں آج صورتحال کچھ اچھی رہی رہی عید کے حوالے سے عید کے موقع پر کیا انتظامات ہوں گے انتظامات انشاءاللہ جتنے بھی سیکیورٹی کے ہیں وہ فل پروف ہیں وہ ہوں گے بھی اور ابھی بھی میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ سیکیورٹی اہلکار پولیس اہلکار ہی تھے جنہوں نے اس گاڑی کو روکا ہے انتصاب کیا ہے اور جس کے نتیجے میں جس قسم کا یہ تماکہ تھا اور جتنا غالباً اس کے لیے مواد جمع کیا گیا تھا میرے شاہر میں اب بھی الحمدللہ نقصان اس کم ہوا ہے اس طفع کا نہیں ہوا انواراللہ کاکر صاحب ہماری اطلاعات یہ ہیں ہماری نمائندگان جو اسپتال میں موجود ہیں جو جائے وکوا پر موجود ہیں ان کے مطابق نو افراد جانبھک ہوئے ہیں جن میں تین سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہیں اب تک آپ نے یہ بتایا ہے کہ پانچ افراد اس میں جانبھک ہوئے ہیں اور اس فگر میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے ممکنہ حدف کے بارے میں کچھ پتا ہے دیکھیں جی یہ بالکل گیس ورک ہوگا کہ ان کا کیا حدف ہو سکتا ہے لیکن ظاہر ہے یہ آس پاس ایسے سرکاری امارتیں تھیں سرکاری دفاتر سے ہو سکتا ہے کہ اس جانب ان کا وہ ہو دیان ہو کے اس طرف یہ ٹاگٹ لے جائے جائے لیکن یہ کہنا ابھی تک میرے خیال میں پری مچور ہی ہے سر ایم ایس سیول اسپتال سے ہماری جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ چھے افراد شہید ہو چکے ہیں چھے افراد کے حوالے سے انہوں نے تزدیق کی ہے آپ کے رسورسز کیا کہتے ہیں میں ابھی تک پانچ کی تصدیق کرلوں جو ہی مزید اطلاعات آئیں گی میں ظاہر ایک انفرم اطلاع ہی شیئر کروں گا جب تک مجھے نہیں انفرم ہوگا میں نہیں شیئر کر پاؤں گا تعداد کے حوالے سے آپ کے ساتھ انوار الحق صاحب کیا کوئی اس حوالے سے پہلے انتباہ جاری کیا گیا تھا اس دھماکے کے حوالے سے یا جنرل معلومات تھی جنرل معلومات تھی اور لا انفرسمنٹ ایجنسیز کے پاس یقیناً بہت ساری ایسی معلومات ہوتی ہے جس کو وہ اپنے سیکیورٹی کانٹیکس میں ہی استعمال کرتے ہیں اس کو پبلک نہیں کرتے ہیں تو ہم ان کو اس پہ بہت زیادہ نہیں پروپ کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنا کام تندعی سے کر رہے ہیں یقینی طور پر انوار الحق کاکٹ صاحب آپ کو کیا بتایا ہے سیکیورٹی حکام کے جانب سے کیا بریف کیا گیا ہے اس تمام سلسلے کے بارے میں کہ کس طرح سے ایکزیکیوٹ کیا گیا؟ یہ گاڑی کو رکھنے کے دوران غالباً یہ دباکہ ہوا ہے پولیس اہلکاروں نے ان کو روکا ہے لیکن اس کی مزید تفصیلات جو ہی سامنے آئیں وہ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ ٹھیک ہے بہت شکریہ انوار الحق کاکٹ صاحب ترجمان بلوجستان حکومت ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اب تک پانچ افراد کے جانب حق ہونے کی تصدیق کرتے ہیں لیکن ہماری تلاتی ہیں کہ اب تک کے نو افراد جانب حق ہو چکے ہیں جن میں تین سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام پہلوں سے جائزہ لیا جا رہا ہے تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ دھماکہ کس طرح ہوا اس کی نویت کیا تھی شدت کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ تو سب کو پتا ہے اس کی آواز دور دور تک سنی گئی اور جو آس پاس امارتیں ہیں ان کے شیشے بھی ٹوٹ گئے اینی شاہدین کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ ایک گاڑی وہاں پر موجود تھی لیکن انہوں نے یہ بتا ہے کہ اب تک پانچ افراد اس میں جانب حق ہوئیں